دیکھیں دوستو بات کرنے والے ہیں راجستان کے current affairs کی راجستان کا جو complete current affairs ہے اس کے اپنے بات کرنے والے ہیں جو راجستان state کی جو exams ہوتی ہیں اس کے لیے یہ کیا ہے important ہے دیکھیں یہ part fast ہے اور یہ راجستان current affairs کی جو series ہے وہ آگے continue اسی طریقے سے جاری رہ گی اس لیے آپ ہم سے جڑے رہی ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ میں یہ گھنٹی کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ آنے والے latest ویڈیو کا notification ہے وہ آپ کو سمجھے پر پرابت ہو سکے اور دیکھیں دوستو ان اکیڈمی پر ابھی تک آپ نے مجھے follow نہیں کیا ہے تو ان اکیڈمی کی جو learning app ہے اس کو آپ play store سے download کر سکتے ہیں وہاں پر جب سنیل پچار نام لکھ کر search کریں گے تو میری profile آپ کو show ہو جائے گی وہاں سے آپ مجھے follow کر سکتے ہیں regular study کے material آپ کو راجستان کا current affairs ہے انڈیا کا current affairs ہے اس کے علاوہ آپ کو راجستان کا جو complete gk ہے وہ بھی آپ کو وہاں پر دیکھنے کو ملے گا آپ چاہے وہ ہندی سے related ہو چاہے science سے related ہو ہر ایک کا test paper آپ کو وہاں پر provide کروایا جا رہا ہے تو آپ ان اکیڈ پیپر بھی مجھے follow ضرور کریں اس کی link ہے وہ میں نے نیچے description میں دے رکھی ہے دیکھیں دوستو بات کرتے ہیں راجستان کا جو current affairs ہے اس کے part first کی بات کرتے ہیں جو آنے والی exam میں پوچھے جائیں گے ساری question کیا ہے important ہے اور one liner's question answer کے اپن بات کریں گے دیکھیں اونٹ مہتصو کے بارے میں پہلے بات کرتے ہیں راجستان میں پرشید بیکانیر اونٹ مہتصو کا آئیوجیت ہوا تھا یعنی راجستان میں جو اونٹ مہتصو ہے وہ کہاں پر آئیوجیت ہوا ہے بیکانیر میں آئیوجیت ہوا ہے next question ہے اس مہتصو کا آئیوجن 13 جنوری سے لے کر 14 جنوری 2018 کو بیکانیر میں کیا گیا تھا تو دیکھیں اونٹ مہتصو کا آئیوجن کب کیا گیا تھا 13 جنوری سے لے کر 14 جنوری 2018 کو بیکانیر میں کیا گیا تھا دیکھیں فرنڈز 2018 کا complete جو current affairs ہے وہ وہ آپ کو provide کروانے والا ہوں دیکھیں آپ یہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں یہ 13 جنوری سے 14 جنوری کی بات ہوئی ہے اس کا مطلب یہ جنوری کا current affairs ہے وہ چل رہا ہے دیرے دیرے فروری کا مارچ کا اپریل کا کیونکہ 2018 کے last میں 2019 میں جو بھی اقزام ہونے والی ہیں 2018 کا current affairs ہے وہ اس میں 100% پوچھا جانے والا ہے جیسے آپ نے راستان پولیس کے اقزام دیکھی ہوگی جو راستان ایسا ہی کے اقزام دیکھی ہوگی اس میں 2017 کا current affairs پوچھا گیا ہے حالانکہ اقزام ہے وہ اگست ستمبر میں اتنی لیٹ ہوئی ہے پولیس کے اقزام جولائی میں ہوئی تھی لیکن اس میں بھی 2017 کا current affairs پوچھا گیا ہے اس لئے 2019 میں جو اقزام ہوگی جون جولائی تک یا پھر لاشٹ تک جو اقزام ہوگی اس میں بھی 2018 کا current affairs ہے وہ پوچھا جانے والا ہے اس لئے آنے والے بارہ مہینے تک آپ کے لئے ویڈیو کیا رہے گا بینفیٹ رہے گا اس لئے ویڈیو کو لائک کر کے اپنی لائبریری میں شیئے کر لیں دیکھیں اس مہت سوک آئیوزن ہے وہ تیرہ جنوری سے چودہ جنوری دو ہزار اٹھارہ کو بیکانیر میں کیا گیا تھا اس کا آئیوزن راجستان سرکار کے پریٹنوی بھاگ نے کیا ہے تو راجستان سرکار کا جو پریٹنوی بھاگ ہے اس نے راجستان اونٹ مہت سوک آئیوزن کہاں پر کیا ہے بیکانیر میں کیا ہے تیرہ جنوری سے چودہ جنوری دو ہزار اٹھارہ تک دیکھیں اس میں اونٹ دوڑ اونٹ نڑتے جیسے اُلیکن یہ اونٹ گتی ویڈیوں کی درسکوں سے آکرشت کیا جاتا ہے یعنی اونٹ مہت سو جو ہوتا ہے اس میں اونٹوں کی دوڑ ہوتی ہے اونٹوں کا نڑتے کیا جاتا ہے اس طرقے کی کئی گھٹنائیں کی جاتی ہیں کئی گتی ویڈیاں جو کی درسکوں کا من مہ لیتی ہیں دیکھیں نیکسٹ ہے بیکانیر اونٹ مہت سو کو پچیس سال پورے ہو گئے ہیں یعنی بیکانیر اونٹ مہت سو ہے اس کو شروع ہوئے پچیس سال پورے ہو گئے ہیں دیکھیں بیکانیر اونٹ مہت سو کیا ہے وارشک میلا ہے جو اس ریگستانی جہاج کو سمرپیت ہے یعنی کی اونٹ کو سمرپیت ہے یہ ہے مہت سو ہر سال جنوری کے مہینوں میں جو منائے جاتا ہے یعنی جو جنوری کا مہینہ ہوتا ہے ہر سال وہاں بیکانیر میں اونٹ موت صف جو وارسک میلا ہے اس کا ایوجن کروائے جاتا ہے اب دیکھیں بات کرتے ہیں بارڈ میر جیلے میں جو تیل ریفائنری ہے اس سے ریلیٹیڈ جو ایمپورٹنٹ کیوسنس بنے ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو دیکھیں راجستان کا جو پنچ بدرہ ہے پنچ بدرہ کہاں پر ہے بارڈ میر ہے اور وہاں پر جو تیل ریفائنری ہے اس پریوجنا کو شروع کیا جا رہا ہے تو پنچ بدرہ بارڈ میر میں جو ریفائنری پریوجنا ہے اس کو شروع کیا جا رہا ہے ورس 2013 میں بھارے سرکار کے دورہ دیکھیں اس کی آدھار شلہ کس کی رکھی گئی تھی اس کے بارے میں بات کریں تو بھارے سرکار کے دورہ 2013 میں جو کونگریش کی تدکالن ادیقس تھی اب نہیں ہے جو تدکالن ادیقس تھی شریفتی سونیہ گاندی ان کے دورہ 22 ستمبر 2013 کو یعنی اس میں آچار سنیتہ لگی تھی 27 ستمبر 2013 کو آچار سنیتہ لگو ہونے سے ٹھیک پہلے یعنی سونیا گاندی کے دوارہ 22 ستمبر 2013 کو بارڈ میر میں جو پنچ پترہ ہے وہاں پر جو بارڈ میر میں تیذ ریفائنری ہے وہاں پر اس کی جو آدھار شلہ ہے وہ رکھی گئی تھی تو یہ پوچھا دا سکتا ہے بارڈ میر میں جو تیذ ریفائنری ہے اس کی آدھار شلہ کس نے رکھی تھی تو نریندر موڈی نے نہیں رکھی تھی کس نے رکھی تھی سونیا گاندی کے دوارہ رکھی گئی تھی اور 22 ستمبر 2013 کو آپ یہ ڈیٹ بھی جانبے رکھنا اب دیکھیں بات کرتے ہیں پریوزنہ کا ویورن یعنی جو بارڈ میر تیز ریفائنری ہے اس کے پریوزنہ کے ویورن کی بات کریں دیکھیں اس میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہاں پر ہے یہ پنچ پدرہ بارڈ میر میں ہے اور بارڈ میر کہاں پر ہے راجستان میں تو یہاں پر یہ استعاپید کی جا رہی ہے پریوزنہ کی جو کل لاغت ہے وہ تیانلیس ہجار ایک سو گھونتیس کروڑ روپے ہے یعنی جو بارڈ میر میں جو تیز ریفائنری ہے اس پریوزنہ کی کل لاغت کتنی ہے تیانلیس ہجار ایک سو گھونتیس کروڑ روپے ہے دیکھیں ابیانتری کی سماپن کا لکس یہ ہے وہ چیار وٹس کا رکھا گئے ہے چیار وٹس کا ابیانتری کی سماپن کا لکس یہ ہے وہ رکھا گئے ہے ریفائنری کی ایک شمتہ کی بات کریں تو دیکھیں یہ ایم ایم ٹی پی ہے وہ اس کی شمتہ ہے تو ریفائنڈری کی ایک شمتہ کتنی ہے 9mm TPA بات کریں HPCL کا ایکویٹی شیئر کتنا لگا رکھا ہے تو 14% ہے وہ تو HPCL کا شیئر لگا رکھا ہے اور راستان سرکار کا ایکویٹی شیئر کتنا ہے 26% ہے تو یہ 14% HPCL کا ہے اور راستان سرکار کا کتنا ہے 26% ہے یہ بھی آپ دھیان بھی لکھنا دیکھیں نیچٹ کیا ہے 15 ورشوں تک تو آپ کی یہ جو ریفائنڈری ہے یہ پرتی ورش 1123 کروڑ روپے کا جو بیاج ہے اس سے مکت ہے یعنی اس کو کوئی بھی بیاج ہے وہ نہیں بڑھنا پڑے گا 15 ورشوں تک لیکن 15 ورشوں کے بعد میں 16 ورش سے آنے والے جو اگلے 15 ورش ہیں تب اس کو بیاج ہے وہ بڑھنا پڑے گا تو 15 ورشوں تک تو پرتی ورش 1123 کروڑ روپے کا جو کرزہ ہے وہ اس کو مکتہ رکھا گیا ہے لیکن 16 ورش سے اگلے 15 ورشوں تک یہ بیاج ہے جو اس کو اداعی کی کرنی پڑے گا ریفائینڈری بھی اس 6 اتبادوں کے اتبادن میں سکسم ہے جو ریفائینڈری ہے وہ 6 اتبادوں کے اتبادوں میں سکسم مانی جا رہی ہے اب دیکھیں بات کرتے ہیں اسے ریفائینڈری کے اس پریوجنا کے جو لاب ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو دیکھیں روزگاروں کے نئے اوسروں کا سرجن بلکل ہوگا اگر ریفائینڈری ہوگی راجتان میں تو روزگار کے نئے اوسر ہیں وہ بلکل کھلیں گے نرمان عوضی کے دوران پرتیکس روپ سے چالیس ہزار نوکریاں اگر اس میں نرمان ہوگا تو اس میں مزدوروں کی تاوشی تپڑی گی تو نرمان کے دوران ہی انڈاریکٹر روپ سے دیکھا جائے تو چالیس ہزار نوکریاں تتہ ایک ہزار پرتیکس روزگاروں کا سرجن کیا گیا ہے اب دیکھیں بات کرتے ہیں راجستان میں جو سویجل یوزنا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو دیکھیں کیندریے پیجل اےوں سوچتا منترالے کے دورہ راجستان میں کرولی جیلے کے بکمپورا میں سویجل پائلٹ پریوزنا کا سبارم بھی کیا گیا ہے تو دیکھیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کرولی کا جو بکمپورا گاؤں ہے وہاں پر سویجل پائلٹ جو پریوزنا ہے اس کا سبارم کیا گیا ہے کس کے دورہ کیا گیا ہے کیندریے پیجل اور سوچتا منترالے کے دورہ کیا گیا ہے دیکھیں اس پریوزنا سے پورے ورس سوچے پیجل کی اپلپ دتا سونی شیط کرنے کے علاوہ روزگار کے احسر ہیں وہ بھی اتھپنے کیے جائیں گے یعنی پورے ورس میں سوچے پیجل تو ملے گا یا ملے گا اس کے ساتھ میں کیا ملے گا لوگوں کو روزگار کے احسر ہیں وہ بھی ملیں گے اب دیکھیں بات کرتے ہیں سویجل جو پریوزنا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں سویجل پریوزنا ستت پیجل پریوزنا یہ آپورتی کے لیے سمودا کے سوامیتو والا کیا ہے ایک بیجل کاری کرم ہے اس یوزنا کے انترکڑت پریوزنا کی لاکت کا 90% جو خرچہ ہے وہ تو سرکار اٹھائے گی اور شے سے 10% ہے وہ سمودا کے یوگدان سے وہ کیا جائے گا یعنی یہ جو سویجل پیجل یوزنا ہے اس میں 90% جو خرچہ ہے وہ تو سرکار کی دوارہ بتیجھن کیا جائے گا اور 10% جو خرچہ ہے وہ سمودا کے یوگدان سے وہ کیا جائے گا دیکھیں پریوزنہ کے پریچالن اور پربندن کی جو جمعیداری ہے وہ اسطھانی گرامینوں کی رہے گی یعنی پریوزنہ کو سنچالت کرنے کے لیے اس کا منیجمنٹ کرنے کی جو جمعیداری ہے وہ اسطھانی گرامینوں کو دی گئی ہے دیکھیں یہ اوزنہ کے انصار گاؤں میں چیار جلاشیوں کا نرمان کیا جائے گا اور لگ بھگ تین سو آوازوں میں نل کے کنیکشن ہے وہ لبد کروائے جائیں گے تو یہ سویجل جو پریوزنہ ہے اس کے بارے میں بات کیے اب دیکھیں بات کرتے ہیں سویجل پریوزنہ ہے اس کا ادیشی کیا ہے تو دیکھیں اس کا ادیشی گرامین پیجل ایوم سوچتہ کے ستھر میں صدھار کرتے ہوئے سواشتی تھتا یہ سوچتہ کے ستھائی لابوں کے دورا گرامینوں کے جیون ستھر میں صدھار کرنا ہے تو اس کا ادیشی کیا ہے گرامینوں کے جیون ستھر میں جو صدھار کرنا ہے یہی کیا ہے سویجل پریوزنہ کا ادیشی ہے سویزل پریوزنہ ہے اس کے دوسرا عدیش ہے اس کے اپنے بات کرتے ہیں تو دیکھیں اس کا دوسرا مکھے عدیش ہے وہ ہے گرامین پیزل ایوم سوچتاک شتر میں دیرگر کالن ستاہیتوے کو مدد نظر رکھتے ہوئے راج سرکار کو اپیوکت نیتی نیردارن میں ساہتہ پردان کرنا دیکھیں یہ ہے اس کا دوسرا عدیش ہے اس کے تحت گاؤں کے ہر گھر میں پینے کا پانی اپلپد کرانے کے ساتھ ساتھ میں اس کے رکھ رکھاو کی اس کے منیجمنٹ کے خرچ کرنے کی گرام واشیوں کے دوارہ وہین کرنے یوگی بنانا ارثارت اس سمند میں اجھے آدم نربر بنانا یعنی سیلف انڈپینڈنٹ ان کو بنانا ہے گرامینوں کو اس کے لئے سویزل پریوزنہ ہے اس کی مکھے بھومی کا رہنے والی ہے اب دیکھیں بات کرتے ہیں بارہ سال یا اس سے کم عمر کی بچیوں کے ساتھ میں دوس کرم کے ابھی یکتوں کو مرتیو دنڈے دینے کا پراؤدھان ہے وہ کیا گیا ہے تو دیکھیں راجستان ویدھان سبا نے سرو سممتی سے ایک ویدھیک پارت کیا ہے جس کے تحت بارہ سال یا اس سے کم عمر کی بچیوں کے ساتھ میں اگر دوس کرم ہوتا ہے تو اس کے ابھی یکتوں کو مرتیو دنڈ کا پراؤدھان ہے وہ راجستان سرکار کے دوارہ کیا گیا ہے یہ کیا ہے بہت بڑا فیصلہ ہے جو کی راجستان سرکار کے دوارہ لیا گیا ہے راجے میں بڑھ رہے اپرادک معاملوں کو دیکھتے ہوئے یہ ہے ویدھیک ہے وہ پارت کیا گیا ہے راجستان سرکار کا یہ ماننا ہے کہ اس ویدھیک سے دوشیوں کو کھٹور دنڈ مل سکے گا اور اپراد میں کبھی بھی سونی چتہ کی جا سکے گی یعنی کمی کی جا سکے گی اپراد ہے اگر اس طریقے سے کھٹور دنڈ دیا جائے گا تو کیونکہ ایک بارہ سال کا بچہ ہوتا ہے اگر وہ دوس کرم کرنے جیسی حرکتیں کر سکتا ہے تو وہ یہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے اگر ان کو مرتی دنڈ کا بھے بنا رہے گا تو آنے والے سمجھ میں اسی حرکتیں ہیں وہ نہیں کی جائیں گی اسی حرکتوں میں کمی درز کی جا سکتی ہے دیکھیں نیکٹر ہے راجستان مدی پردیش کے بعد میں دوسرا راجے بنے گا جہاں بارہ سال یا اس سے کم عمر کی لڑکیوں سے دوس کرم کے لیے پراند دنڈ کا پراؤدھان کیا گیا ہے یعنی مدی پردیش میں تو پہلے سے ہی کیا گیا ہے 12 سال سے کم عمر کا مرتی دنڈ اور راجستان میں بھی اب اس کو لاغو کر دیا گیا ہے کھٹھور سزا کی صورت میں یہ ہے 14 سال سے کم نہیں ہوگی اور اس سے اوپر آجیون کاراواز تک ہو سکتا ہے یعنی اس طرح کی جو کٹنا ہوگی اس میں کم سے کم 14 سال کا جو کاراواز ہے وہ کاٹنا پڑے گا یا پھر اس سے زیادہ آجیون کاراواز ہے وہ بھی اس میں ہو سکتا ہے اب دیکھیں بات کرتے ہیں پرشت بھومی سے ریلیٹڈ جو امپورٹنٹ کرنٹ افیرس بنے ہیں تو دیکھیں راستر اپراد ریکورڈ بیورو 2016 کی ریپورٹ کے انصار بچوں کے خلاب اپراد کے معاملوں میں راجستان میں لگاتار وردی دیکھی جا رہی ہے یعنی بچوں کے خلاب جو اپراد کے معاملے ہو رہے ہیں 2016 کی ریپورٹ کے انصار اس میں لگاتار وردی دیکھی جا رہی ہے راجے میں 2016 میں 4034 ایسے معاملے درج کیے گئے ہیں جو پورے دیس میں پنجکرت بچوں جو 98344 ہیں ان کے خلاب 3.8% کیا ہیں اپراد کی سرینی میں آ رہے ہیں نیشٹ ہے مہیلاؤں کے خلاب اپراد میں چوتھا ستان ہے یعنی مہیلاؤں کے خلاب ہے وہ کونسا ستان ہے چوتھا ستان ہے اپراد میں نیشٹ ہے 2015 میں راجستان میں بچوں کے خلاب اپراد میں 3689 معاملے ہیں وہ درج کے گئے تھے سمیقسہ کے ادھین ورش میں 345 کی وردی ہوئی تھی 2015 میں راجے پولیس نے بال بلاتکار کے 728 معاملے ہیں وہ درج کرائے تھے جو 2016 میں ان کی سنکھا بڑھگر کتنی ہو گئی 858 ہو گئی ہے یعنی بال بلاتکار کے جو معاملے ہیں وہ 2015 میں 728 تھے لیکن 2016 میں اس کی بڑھگر سنکھے کتنی ہو گئی ہے 858 ہو گئی ہے اب دیکھیں بات کرتے ہیں لیڈیز اسپیسل ریلوے اسٹیسن لیڈیز اسپیسل جو ریلوے اسٹیسن ہے راجستان میں اس کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں راجستان میں جیپور کا جو گاندی نگر ریلوے اسٹیسن ہے وہ دیش کا پہلا سامانے ریلوے اسٹیسن بن گیا ہے جس میں کیول اور کیول کئی ہے مہیلا ہی سارے کاری آباس تنبالتی ہیں یعنی management کا ہے اور بھی سارے کام ہے وہ کون دیکھتی ہے مہیلائیں ہی دیکھتی ہیں تو دیش کا یہ کیا ہے پہلا ریلوے اسٹیسن بن گیا ہے important ہے جیپور کا گاندی نگر ریلوے اسٹیسن دیکھیں next ہے گاندی نگر اسٹیسن اب لیڈیز اسپیسل ریلوے اسٹیسن ہے وہ بن گیا ہے یعنی اس کا نام ہے وہ لیڈیز اسپیسل ریلوے اسٹیسن نام رکھ دیا گیا ہے جیپور کا جو گاندھی نگر ریلوے سٹیسن ہے اس کو اب لیڈیز سپیسل ریلوے سٹیسن ہے وہ نام دے دیا گیا ہے دیکھیں رازتان کا پہلا میگا پھوڈ پارک رازتان کا جو پہلا میگا پھوڈ پارک ہے اس کے بارے میں دیکھئے کندری ایک خادیا پرسنسکرن ادیوگ منتری ہر سمرت کور نے اجمیر کے روپنگڑ گاؤں میں گرین ٹیک میگا پھوڈ پارک پرائیویٹ لیمیٹیڈ کا سبارمبے کیا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کندری ایک خادیا پرسنسکرن ادیوگ منتری جو ہر سمرت کور ہے جو اجمیر کا روپنگڑ جو تحصیل ہے وہاں کی وہاں بہت گرین ٹیک میگا پھوڈ پارک ہے اس کا سبارمبے کیا گیا ہے یہ ہے رازتان کا پہلا میگا پھوڈ پارک ہے یعنی رازتان کا کیا ہے یہ پہلا میگا پھوڈ پارک ہے اسے میگا پھوڈ پارک کے نرمان کی لاغت کی بات کریں تو ایک سو تیرہ پوئنٹ پانس سات کروڑ روپے ہے وہ کیا ہے اس میگا پھوڈ پارک کی نرمان میں لاغت ہوئی جو راسی ہے نیچٹ ہے پچنسی پوئنٹ چار چار اکڑ بومی کے اوپر نیرمیتی ہے میگا پھوڈ پارک ایک پرسنسکرن کے اندر ہوگا ساتھ ہی جیپور ناغور ٹونگ اور چورو کے چار پرات میں پرسنسکرن کے اندر بھی ہوں گے تو اس طرقے سے راجستان کا جو پہلا میگا پھوڈ پارک ہے وہ کہاں پر اسناپیت کیا گیا ہے اجمیر کے روپنگڑ تحصیل میں روپنگڑ گاؤں میں یہ جو میگا پھوڈ پارک ہے وہ اسناپیت کیا گیا ہے اس پارک کے کھیتوں کے آس پاس پرات میں ایک پرسنسکرن اور بندارن ہے اس کی سویدہ بھی ہوگی اسے نہ کیول اجمیر بلکہ جیپور ناغور ٹونگ اور چورو کے کھسانوں کو بھی کیا رہے گا اس میں لاب ملے گا اسے میگا پھوڈ پارک کے کندری پرسنسکرن کے اندر میں نرمیت سویدہوں میں پانچ ہزار ایمٹی کا شیط بندارن اور ڈائی ہزار ایمٹی کا ڈریپ فریز اور دو ایمٹی پرتی گھنٹے کا آئی کیو ایف اس میں کیا ہے سامل ہے تو یہ اس میگا پھوڈ پارک کی کیا ہیں وشیستائیں ہیں دیکھیں اس میگا پھوڈ پارک میں پچیس تیس کھادیا پرسنسکرن اکائیوں کی ستھاپنا پر دھائی سو کروڑ روپے کا اترکت ہے وہ بھی اس میں نیوے سے کیا جائے گا جسی سے وارشک ٹرن اوور کی بات کریں تو ساڑھے چار سو سے پانسو کروڑ روپے ہیں وہ اس کا کیا ہوگا وارشک ٹرن اوور ہوگا جو کیا ہوگا اس کی ارثوے وستہ کو مضبوط کرنے کا کاریہ کرے گا اب دیکھیں بات کرتے ہیں گنگا کماری سے ریلیٹڈ تو دیکھیں گنگا کماری ہیں راجستان کی گنگا کماری پولیس میں بڑتی ہونے والی دیش کی پہلی جو ٹرانس جینڈر ہیں وہ بن گئی ہے یعنی دیش کی پہلی ٹرانس جینڈر راجستان کی گنگا کماری ہیں تو یہ بھی کیا ہے ایک ایمپورٹینٹ کیوشن ہے نیشٹ ہے دو ہزار تیرہ میں راجستان سرکار نے کونسٹیبل پوسٹ کے لیے بڑتیاں نکالی تھی روک لگا دی گئی تھی لیکن اب اس کی نیوکتی ہے وہ اس کو دے دی گئی ہے اور یہ راجستان کی پہلی جو ٹرانس جینڈر ہے وہ بن گئی ہے اور ان کا نام کیا ہے گنگا کماری ہے دیکھیں نیشٹ ہے آدرش مدرشاہ یوزنہ جو آدرش مدرشاہ یوزنہ ہے اس کے بارے میں دیکھیں جو ایمپورٹینٹ فیکٹس بنتے ہیں راجستان سرکار نے آدرش مدرشاہ یوزنہ نامہ کے راجیہ میں مدرشاہ کے آدھونی کی کرن کے لیے ایک نئی یوزنہ شروع کی ہے راجستان کی مکھے منتری اور راجستان ویت منتری شریف مطی جو وسندرہ راجی ہیں انہوں نے اسی یوزنہ کا صوبارمب کیا ہے اسی یوزنہ کو شروع کرنے کے پیچھے راجی سرکار کا جو مکھے ادھے سے مدرشوں کا آدھونی کی کرن کرنا اور ان میں ادھیان کرنے والے مسلم چہاتروں کو گنوطہ پونڈ شکشیا اور سویدھائیں پردان کرنا ہے تو اس طریقے سے یہ آدھون مدرشاہ یوزنہ ہے اسے جوڑے ہیں امپورٹنٹ فیکٹس کے بارے میں اپن نے بات کی ہے آگے دیکھیں اس یوزنہ کیلئے راجی سرکار نے کل پچیس کروڑ روپے کی راسی ہے وہ منظور کی ہے یعنی جو راجستان میں جو مدرشاہ یوزنہ ہے اس کے لیے راجی سرکار نے پچیس کروڑ روپے کی راسی ہے وہ منظور کی ہے جس میں سے گیارہ کروڑ ہیں وہ تو پہلے ہی سوی کرت کے جا چکے ہیں جو کی شکشن اور ادھیان سامگری کھرید کے لیے اس کو پیوگ میں لائے جائے گا راجی سرکار کی اس یوزنہ کے تحت راجی میں لگ بگ پانسو مدرشے ہیں وہ اس کا لعب اٹھائیں گے اس یوزنہ کے مادہم سے راجی سرکار ان مدرشوں کو وکشت کرے گی اور سمارٹ کلاس روم سویدھاؤں کو اس یوزنہ کے تحت پردان کیا جائے گا یعنی سمارٹ کلاس روم ہے وہ پردان کی جائیں گے اس یوزنہ کے اندرکتے راجستان میں راجیہ مدرشہ بورڈ کے کل 3,232 مدرشے ہیں وہ پنجی کرت ہیں ان مدرشوں میں کل 2,35,007 وہ ورطمان میں پڑ رہے ہیں تو اس طرح سے راجستان جو مدرشہ یوزنہ ہے اس کی بارے میں سارے امپورٹنٹ فیکس بنتے ہیں اس کی بارے میں اپنے دوستوں کے ساتھ میں شیئر کیجئے اور اسی طریقے کے لیٹسٹ اپ ڈیٹ پانے کے لئے بھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والے لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹفیکیسن آپ کو سمجھ پر پڑاپ دو سکے